موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدنا عبدوه ورسوله ارسله الى الناس کافتا بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ سُمْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي الصَّدِرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُكْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي معزز ناظرین جنت اور اس کی صفات یہ بڑا ہم موضوع ہے اللہ تبارک وتعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندے کو اس جنت طرف رغبت ہو بندہ اس جنت کی اپنے دل میں تڑپ رکھے بندہ اس جنت کے لیے کوشاں رہے اور ہر اس عمل کی طرف اسے رغبت ہو جو اسے اللہ تبارک وتعالی کی اس جنت تک پہنچا دے اسی لیے اللہ تبارک وتعالی نے ارشاد فرمایا بڑھو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کس طرح؟ اللہ تبارک وتعالی کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آنا اور اس کے سبب جنت جیسی نعمت کا مل جانا ذالک فضل اللہ اللہ کا فضل ہے اللہ تبارک وتعالی بہت ہی عظیم فضل والا ہے تو یہ جنت اس کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس حدیث کو امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں اور امام احمد نحمبر رحمہ اللہ اپنی کتاب مسلمد احمد میں نکل کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں ہم اہل آخرت والوں میں ہو جاتے ہیں ہماری رغبت آخرت کی طرف ہوتی ہے لیکن جب ہم آپ سے جدہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کے اندر مشغول ہوتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہماری باقی نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پریشان نہ ہو اگر تمہاری وہی کیفیت ہمیشہ باقی رہے جو کیفیت میرے افاس رہتی ہے تو تم تو ان لوگوں میں ہو جاؤ گے کہ پرشتے راستوں میں جن سے سلام کریں گے مسافہ کریں گے پرشتے ان کے گھر جا کر کے ان کی زیارت کریں گے دیکھو پریشان نہ ہو کوشش کرو اللہ کا تقوی اپنا ہو لیکن پریشان نہ ہو اگر تمہاری فطرت میں گناہ نہ لکھا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو پیدا فرماتا وہ لوگ گناہ کرتے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہتے اللہ تعالی انہیں معاف کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم تو پھر ہمیں آپ جنت کے بارے میں کچھ بتلائیے کہ اس کی تعمیر اس کی بناوٹ کیسے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے بارے میں اگر تم پوچھتے ہو جنت کی دیوار میں جو ایٹ استعمال کی گئی ہے جنت کی دیواریں عام مٹی کی نہیں ہیں جنت کی دیواریں تمہارے ان مٹی کے ایٹوں اور پتھروں کی نہیں ہیں جنت کی دیوار میں ایک ایٹ سونے کی لگائی جاتی ہے اور ایک ایٹ چاندی کی لگائی جاتی ہے اور دونوں ایٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارہ استعمال کیا جاتا ہے وہ خالیس مشکہ ہوا کرتا ہے اور جنت کی فرش کو بنانے کے لیے جو سنگریزے استعمال ہوتے ہیں وہ یاقوت اور موٹی کے ہوا کرتے ہیں جنت کی جو مٹی ہوا کرتی ہے وہ زعفران ہوتی ہے جو شخص اس جنت میں داخل ہوگا وہ نعمتوں ہی نعمتوں میں رہے گا اسے کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کے اوپر موت تاری نہیں ہوگی لا تب لا ثیاب ولا یفنا شباب نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اسی طریقے سے وہ حدیث جسے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کرتے ہیں اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب موجم الاوسط کے اندر نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ خصوصی احتمام دیکھیے ساتھ یہ جنت کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتِ عدن کو اپنے دستِ مبارک سے بنایا ہے یہ کتنا اونچا مقام اس کو ملا اس جنت کا اس کی دیوار میں ایک ایٹ سونے کی ہے ایک ایٹ چادی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو گارہ رکھا ہے وہ مشک ہے اس کی مٹی زافران کی ہے البتہ اس کے جو سنگریدے ہیں وہ موتی کے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس جنت کو پیدا فرمایا تو جنت سے کہا تکلمی تو بول تو تو جنت نے کیا الفاظ استعمال فرمائے وہ ہمارے اور آپ کے لئے سبق ہیں جنت نے فرمایا جنت نے کہا قد افلح المؤمنون مؤمنین کامیاب ہو گئی وہ مؤمنین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وارث بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمارا باسی بنائے گا وہ لوگ کامیاب ہو گئی یہ سن کر کے فرشتوں نے کہا جنت کی یہ آواز سن کر کے فرشتوں نے کہا کہ توبہ لکی منزل الملوک تو کتنی اچھی ہے اور تو تو عام لوگوں کی نہیں بلکہ بادشاہوں کی زمین ہے بادشاہوں کی منزل ہے بادشاہوں کی رہائش گاہ ہے ساتھیو یہ تو جنت کی بناوٹ ہوئی اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ آخر جہنم کشادہ کس طریقے سے ہے جہنم کی چوڑائی اور جہنم کی لمبائی کیسے ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں البتہ اس حدیث سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو آپ سامنے رکھیں جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو کوشش کرو بڑھو آگے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو کس طرف اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی جس کا طول و عرض آسمان اور زمین کے طول و عرض کے برابر ہے یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے میں آپ کے سامنے وہ حدیث جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا وہ حدیث رکھتا ہوں اس سے آپ اندادہ لگائیں کہ جنت کی کشادی کس قدر زیادہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح مسلم میں نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے نجات پائے گا اس کی قیفیت یہ ہوگی کہ وہ پلسرات پر چل رہا ہوگا کبھی گرتا ہے کبھی سمھلتا ہے کبھی گھسر کر کے چلتا ہے جہنم کی آگ اور جہنم کی لپٹیں اسے جھلسا دے رہی ہیں جہنم کے اندر جو آنکش بنے ہیں اس کو زخمی کر رہے ہیں بڑی کوششوں کے بعد جب پلسرات کو پار کرے گا تو جہنم کے طرف مڑ کر کے وہ دیکھے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے وہ اللہ لائے کے خمد ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا ہے پھر اس کے بعد کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ذرا سا آگے بڑھے گا تو اسے کچھ دوری کے اوپر ایک نہایت ہی سایہ دار خوبصورت ٹھنڈے سائے والا درخت دکھائی دے گا وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ذرا مجھے اس درخت کے قریب تو کر دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندی مجھے در ہے کہ تجھے اگر اس درخت تک ہم نے پہنچا دیا تو اس کے بعد تو کسی اور چیز کا سوال کرے گا وہ کہے گا لا یاربی اے میرے رب بس اسی کا سوال ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے عہد لے گا وعدہ لے گا اور اس درخت تک پہنچا دے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ ایک اور درخت جو اس سے بڑا ہے اس سے خوبصورت ہے اس کا سایہ بھی اس سے زیادہ ٹھنڈک والا ہے تو وہ شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کسی اور چیز کا سوال نہیں کروں گا وہ اللہ تعالیٰ سے پھر عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس درخت تک پہنچا دے گا اور پھر وعدہ لے گا کہ اب اس کے بعد کسی اور چیز کا سوال نہیں کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ بے صبرہ ہے اسے اس درخت کے پاس پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک اور اس سے بھی خوبصورت اور بڑا درخت ظاہر کرے گا اس درخت کو دیکھتے ہوئے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا اس درخت کے پاس تو مجھے پہنچا دے وہ ان دونوں درختوں سے اچھا دکھ رہا ہے تاکہ وہاں جا کر اس کے سائے میں رہوں اور وہاں جو پانی ہے میں پانی پیوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ تو بتا آخر تجھے کوئی چیز تیری خواہش کو بھرے گی کی نہیں بھرے گی کسی کوئی چیز ایسے ہوگی جس سے تیرے سوالات کا سلطلہ ختم ہوگا کی نہیں ختم ہوگا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے اس درخت تک بھی پہنچا دے گا وہاں پہنچنے کے بعد وہ کیا سنے گا کہ جنت میں جو لوگ ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کھیل رہے ہیں ہس رہے ہیں جنتیوں کی آپس کی گفتگو ہے اس کے کان تک پہنچے گی تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ جتنا تُو نے میرے اوپر جس قدر اب تک احسان کیا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تُو مجھے اس جنت کے اندر بھی داخل کر دے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے یہ بتا تجھے کیا چاہیے کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ تجھے دنیا کا جو کوئی بادشاہ تھا اس کی حکومت جیسے اتنا اور اتنا اور جب تین بار تک اللہ تعالیٰ پہنچے گا کہے گا تو وہ کہے گا بس یا رب بھی بس یا رب بھی اے رب اس کے علاوہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنا اور اتنا اور جب پانچ پر پہنچ گیا تو وہ کہے گا اے رب مجھے اس کے علاوہ اور نہیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یہ پانچ گناہ تو ہے اس پانچ گناہ کا دس گناہ تجھے اور میں دے دے رہا ہوں اور جنت کے اندر تجھے پہنچا دے رہا ہوں یہ سن کر کے وہ کہے گا اتستہ زعوبی وانت رب العالمین اے اللہ تو تو رب العالمین ہے تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملنے والا ہے اس کی بات یہ سن کر کے اللہ تبارک وطالعہ حس پڑے گا اور کہے گا اے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں اس پر مجھے قدرت حاصل ہے کوئی مجھے روک نہیں سکتا چل تجھے اس جنت میں اتنی جگہ مل رہی ہے اس کے علاوہ تجھے جنت کے اندر ایک چیز اور دے رہا ہوں کہ میں اب تیرے اوپر کبھی غصہ نہیں ہوگا تجھ سے راضی رہوں گا تو عرض کرنے کا مقصد اسی ایک حدیث اندادہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کی کتنی عصاد ہے اور کتنی کشادہ ہے ساتھیوں یہ سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو اتنا حصہ مل رہا ہے تو ہم اندادہ لگا سکتے ہیں جنت کتنی عظیم ہوگی اس سے لاکھوں زیادہ لوگ ہوں گے جو اس سے اونچے اونچے مقام حاصل کیے ہوئے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر یہ عصاعت رکھی ہے لیکن یہ بات بھی آپ جان لیں حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اتنا سب کو دینے کے باوجود بھی جنت بھرے گی نہیں جنت پر نہیں ہوگی جب جنت پر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کی صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو پر کرنے کے لیے اور مخلوق پیدا کر دے گا وہ مخلوق کون سے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے اسی طریقے سے ساتھیوں جنت کی صفات میں یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی گھر بناتا ہے کوئی منزل بناتا ہے تو اس میں دروازے بھی رکھتا ہے دروازہ نہ ہونا کسی گھر کے اندر اس گھر کے ناقص ہونے اور اس میں کمی کی دلیل ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے بھی رکھے ہیں اور جنت کے دروازے جیسا کی حدیث سے پتا چلتا ہے جنت کے کل آٹھ دروازے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جنات عدنم مفتحت لهم الابواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جو جنات عدن تیار کی ہے جب وہ لوگ پہنچیں گے تو ان کے لئے ان کے دروازے کھلے رہیں گے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدَّارِ فرشتے ہر طرف سے جو دروازے ہوں گے ان دروازوں سے جنتیوں کے پاس فرشتے آئیں گے انہیں مرحبہ کہیں گے انہیں سلام پیش کریں گے اور انہیں خوشخبری سنائیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدَّارِ یہ جنت تمہیں جو مل رہی ہے یہ سلامتی تمہیں جو مل رہی ہے یہ دنیا میں تمہارے صبر کا نتیجہ ہے تو اکہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں جنت میں دروازے بھی رکھے ہیں اور وہ دروازے جیسا کی اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے دروازے کل آٹھ ہیں اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا ہے تنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جو پانچ وقت کی نماز کا احتمام کر لی ایک مہینے کا روضہ رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا دروازے یہ جو ہیں آٹھ دروازے ہیں ان دروازوں کی کشادگی سے متعلق اگر آپ غور کریں کہ یہ دروازے کشادہ کتنے ہیں کتنا کشادہ ہیں تو اس کا بھی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ حدیث جو شفاعت سے متعلق اس سلخلے درس میں بار بار آ چکی ہے اس میں بیان ہے اور خاص طور پر جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ وہ شفاعت ہوگی جو جنت میں داخلہ کے لیے شفاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر کے میں شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رفع راسک اپنا سر اٹھائیے آپ کیا مانگتے ہیں آپ کی مانگ پوری کی جائے گی آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو میں کہوں گا اے رب امتی امتی اے میرے رب میری امت کا خیال فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے جن کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے ان کو جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر اور باقی جو دروازے ہیں اگر وہ اس میں سے داخل ہونا چاہیں گے تو ان دروازوں سے داخلے کے بھی ان کو اجازت ملے گی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور جو میرے ابھی ذکر کرنے کا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اللہم صلی علیہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اِنَّمَا بَيْنَ الْمِسْرَعَيْنِ مِنْ مَسَارِيعِ الْجَنَّتِ جنت کے دونوں پاٹ دروازے کے جو دو پاٹ ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ مکہ سے حجر تک ہے یا آپ نے بیان فرمایا مکہ سے بسرا تک ہے مکہ سے حجر تک کا فاصلہ حجر جسے آج احسا کہا جاتا ہے یہ فاصلہ 1160 کلومیٹر کا ہے آج آج اس وقت کی مسافت کے لحاظ سے گویا جنت کے دروازے جو ہوں گے اس کا ایک پاٹ اس کی مسافت 1160 کلومیٹر ہے اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا یا کی ان کی مسافت کتنی ہوگی مکہ سے لے کر کے بسرا تک اور مکہ سے لے کر کے بسرا تک کی مسافت اس وقت 1400 کلومیٹر ہے بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مَا بَيْنَ مِسْرَعَيْنِ مِنْ مَسَارِيعِ الْجَنَّةِ اتنی دوری ہے جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے درمیان جتنی دوری انسان چالیس سال تک چل کر کے تہہ کر سکتا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کی اسعت اور کشادگی کتنی زیادہ ہے اب ہم آتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آیا ان جنتوں کا نام بھی حدیثوں میں مذکور ہے کی نہیں مذکور ہے دیکھئے تمام نام تو مذکور نہیں ہیں البتہ بعد نام ان میں کے مذکور ہیں صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جتہ بہرہ نقل فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَئِنِ مِنْ شَيْئِمْ مِنَ الْأَشْيَا کسی بھی چیز سے دو جوڑے دو جوڑے گھوڑے کے ہوں دو جوڑے گائے بھینس کے ہوں دو جوڑے غلام کے ہوں دو جوڑے کپڑے ہی کیوں نہ ہوں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اسے صدقہ کے دروازے سے بلائے جائے گا گویا ایک دروازہ باب الصدقہ ہے اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ اس دروازے پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا عبداللہ اے اللہ کے بندے حادہ خیر یہ بڑی بھلائی کی جگہ ہے یہاں سے آجا یہاں داخل ہو جا اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا جو نماذی ہو گا نماذ کا خصوصی احتمام خصوصاً نفری نماذوں کا احتمام کرتا ہوگا اسے نماذ کے دروازے سے بلائے جائے گا اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائے جائے گا اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الرئیان سے بلائے جائے گا ان چار دروازوں کا ذکر حدیثوں میں وارد ہے اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جسے جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے تو آپ نے فرمایا ضرور ایسے لوگ ہیں اور اے ابو بکر وارجو ان تکون منہم یا ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں ہو جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا باقی دروازوں کے نام علماء نے یہ ذکر کیے ہیں کہ ایک دروازہ حج کا دروازہ ہے دوسرا چھٹھا دروازہ باب القاظمین الغید یعنی وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں حالانکہ ان کے اندر اس طاقت ہے کہ غصے کو نافذ کر دیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ہے ساتوہ دروازہ دائیں دروازہ ہے جس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی ان کا ذکر آیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آٹھ ہوا دروازہ ان لوگوں کا رکھا ہے جو مجلس علم کا اور مجلس ذکر کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص دروازہ رکھا ہے یہ آٹھ دروازے ہیں جن کا ذکر علماء نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان دروازوں سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ ان دروازوں میں سے ہر دروازے کی طرف سے بلائے جانے والے بنیں اس کے بعد اگلی مجلس کے لیے نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ